ٹھیک ہے میں نے کہا جو زیادہ تھا ڈپس میں اپنے گھر میں یوز کرتی ہوں میں اپنی یوٹیوب فیملی سے بھی شیئر کروں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو تو یہ میرے فریج ہے تقریباً دو تین مہینے سے جو انا اس کی صفائی نہیں کر سکتے تو اس میں بہت زیادہ جو انا برف جم گئی تھی اور اس کا سارا سمان میں نے باہر نکال کے رکھا ہے اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے آپ اس کو نہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو جو بہت اچھے طریقے سے صاف کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارا سمان باہر نکال لیں اس کے بعد پانی کے جو مناسب سے بول ہوتے ہیں جس میں میں برف رکھتی ہوں اس کو میں نے چولے پر پانی کو پکایا ہے جیسے کہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ پانی دیکھنے اوپر رہا ہے اس پانی ابلتے ہوئے پانی کو بہت سیف طریقے سے آپ نے فریج کے اندر رکھنا ہے اور میرے دو بال تھے تو میں نے دونوں کو اسی طرح اوبال کے پانی کا رکھ کے ایک اس کونے میں رکھا ہے اور ایک اس پالے کونے میں کیونکہ میں زیادہ نیچے بھی بہت زیادہ جم جاتی ہے سائیڈوں پہ بھی تو یہ میں نے رکھ دیا اور اس کو میں نے بند کر دیا تقریباً کوئی پونے گھنٹے کے لیے نا تو جب میں نے اس کو پونے گھنٹے کھولا پونے گھنٹا جب گزرا تھا تو میں نے اس کو ہلکا سا ہاتھ لگایا جو بھی برف تھی نا وہ گرنا شروع ہو گئی تھی تو پھر میں نے کہا جو چیز بندہ اپنے بچوں کو یا فیملی کو بتائے اس سے پہلے خود بھی اس سے فائدہ آسل ہوا وہ تب ہی بتائے تاکہ وہ کرے تو اس کو جو ہے نا دلی خوشی ہو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے جو ہے نا فریج کی تقریب آدھے سے زیادہ برف جو ہے نا وہ بگل چکی ہے اور دوسری ٹپس یہ تھی کہ ابھی بیچ میں شوال کے روزے کے درانا گیس نہیں تھی تو چھوٹی سلنڈری رکھی ہوئی تھی اس سے میرا بازو جل گیا تھا تو میں نے کہا یہ بھی ایک میں میرے گھر میں بہت زیادہ یہ ٹپ یوز ہوتی ہے کہ آپ کے اللہ نہ کرے کوئی جل جائے آپ کا ہاتھ وگرہ یا بازو تو اس پہ فوراں کوکنگ آئل لگائیں چھالا بھی نہیں بنے گا اور درد بھی جو ہے نا تقریب اندھا سپانچ منٹ ختم ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی بندہ کچھ ایسا کھانا کھا لیتا ہے ہیوی جو کھانا ہوتا ہے تو بندے کو حضم نہیں ہوتا تو اس کا اتنا عزمودہ یہ کہ یہ بھالا نسخہ ہے میرے گھر میں ہم لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں ہلکا گرم پانی لیں آدھا گلاس اور اس کے اندر آپ ڈالیں تقریباً دو چھٹکی سوڈا اور وہ آپ پی لیں اور اس کے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کو نا ہلکا پھلکا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا یا تو وہ میٹ ہوگی یا پھر نیک دم ڈکا رائے گا اور آپ کی جو نا آپ لوگ بلکل جو ہے نا آپ کی سر کا در جو ہوتا ہے یا گیس یا باریپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں کریلے اور چنے کا یونیک سالن بنانے کی بہت آسان ریسپی اور کریلے جو آپ جب اس کو چھیل کاٹ لیں اور اس کو جب آپ کاٹتے ہیں نا تو اس کی ایک ہی جیسی شیپ ہوتی ہے زیرے تھوڑا درمیانہ سائز بہت باریک بھی نہیں رفنے اور بہت موٹے بھی نہیں کرنے ابھی اپنے سارے کریلے کاٹ کے تو اس کے اوپر لگایا ہے نمک ڈیڑھ چمچ نمک لگا کے آپ اس کو اچھا سا مسل لیں زور جتنا آپ لگا سکتے ہیں لگائیں کیونکہ جتنی اس کے اندر سے کڑوات ہوگی نا وہ نکلے گی اب کڑوات جو ہے نا اس کو آپ نے ختم کرنے کے لیے پہلے تو آپ نے اس کو نمک لگایا اب اس کو واپس دوبارہ چھنی میں ڈالیں گے اب اس کو جو ہے نا آپ کے گھر میں اگر دوپ آتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو آپ اس کو جو ہے نا تقریباً آدھا ایک گھنٹہ دوپ میں رکھ دیں اور دوپ میں رکھا میں نے اس کے بعد میں لے آئی ہوں نیچے تو دیکھا آپ کو پانی دکھایا یہ جو نکلا ہے اس کا نا تو اب یہ ہے کہ اس کو دوبارہ ختم اس کو دونے کے نا دو فائدے ہیں ایک تو کڑوات ساری نکل جائے گی دوسرا ابھی جو میں نے چمچ نمک لگایا تھا نا وہ بھی تو اس کا ختم کرنا ہے کیونکہ مسالوں میں نمک الگ سا ڈالے گا وہ نمک اب دولے گا نا تو ختم ہو جائے گا سارا تو یہ میں اس کو دوبارہ اس لیے دوری ہوں تاکہ ساری جو نمک بہت زیادہ ہو گیا تھا وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد نا دو چار منٹ اس کو ایسا ہی ٹیڑا کر کے نا مطلب کہ آپ نے رکھنا ہے اس کو اسی برتن میں نا تاکہ پانی زائے مطلب آگے بچھے سلیپ بگرہ گندی نہ ہو تو جب تک اس کا پانی نکلتا ہے تو پھر ہم جو نا تیاری کرتے ہیں دوسری طرف ہانڈی میں آئل بگرہ ڈالتے ہیں تو یہ اس کا پانی پورا مکمل ختم کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہ پانی جائے گا اس میں تو پھر وہ ایک تو آئل بگرہ بہت زیادہ آوازیں کرنے لگ جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر نا اچھا ہے جتنا پانی نکل جائے گا نا ادھر آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ ہوگا تو اب میں نے اکڑائی رکھ دی اور آئل ڈال دی اس میں آئل تھوڑا سیادہ ڈالتا ہے تو اب نا جب آپ میرے کو اندازہ تھا کہ پھئی میں نے جب دوسری چیزیں تیار کی ہیں نا تو پانچ ایک منٹ ہو گئے تھے سارا پانی نکل گیا تھا تو اب میں نے سارے کریلے ڈالنی ہیں اس کے اندر اب جب سارے کریلے ایک ساتھ ڈالیں آنا تو آپ کی تھوڑی سی ڈیوٹی ہوگی کہ ان کو تھوڑا سا ہلاتے رہیں کیونکہ ہلانے سے نا ادھر ادھر دوسرے جگہ پہ کریلے جو آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ بھی ساری اپنی جگہ پہ آجاتے ہیں کریلے کھایا کریں کریلوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے خون ساف ہوتا ہے سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے اللہ تعالی نے جب بنائی ہے تو ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے اس لیے اس کے بہت فائدہ ہوتے ہیں خاص کر کے شگر والوں کو تو بہت فائدہ ہے بغیر شگر والے بھی کھائیں تو زیادہ اچھا ہے تو یہ میں آپ کو بیچ بیچ میں اپنے کریلوں کو دکھا رہی ہوں دیکھیں پہلے کتنے زیادہ تھے اور آپ بالکل کم سے ہو گئے ہیں پر یہ ہے کہ ہمارے جتنے فیملی ممبر ہیں ان کے لیے بہت ہیں ماشاء اللہ یہ تو اب میں اس کنڈیشن میں میں ان کو جو ہے نکال لوں گی الگ سا پلیٹ میں کیونکہ میں نے ابھی دوبارہ دوسری تھی مطلب اسی آئل کے اندر ہی میں نے مسالہ بننا ہے سب کچھ آپ کے سامنے میں جب کروں گی تو آپ کو بت لگے گا ماشاء اللہ بہت مزے کے بنے تھے تو بیچ میں جو ہے نا آپ نے اس کے جو مسالے بغیرہ تیار کی ہوں گے نا تو زیادہ جاتا پھر چولہ بند کر دیں تاکہ آپ کے اگر اتنا وہ تیز ہے جس طرح میں تو خیل کر سکتی ہوں اس لیے تو میں اپنے بچیوں کو بھی بولتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی کام ہو تو آپ چولا جا تو بند کر دو اچھا پھر میں نے جو ہے نا اب اسی آئل کے اندر ڈال دیا پیاز آپ کوشش کیا کریں جب پیاز اور کریلے کی جس ہاف مطلب گول ہوتا ہے نا کریلا تو اس طرح پیاز بھی ہاف گول کاٹا کریں تاکہ ایک جیسی شیپ میں نا بہت مطلب پیارے لگتے ہیں نا سبزیاں جب بنتی ہیں تو ملٹ بھی بہت جلدی ہوتا ہے اچھا یہ جو پیاز ہے اس کو نا آپ نے نا بہت ز میں نا میرا ایک پیاز رہ گیا تھا تھوڑا سا ہاف کوئی بیچ میں رہ گیا ہوگا تو وہ میں نے نکال کے پھر میں نے کہا اس کو یوز کر لیتے ہیں پھر میں نے بھی کارٹ کے ڈالا اس کے اندر نا تو اب جیسے ہو گیا اس میں اب میں نے یہ ڈالا ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ ابھی آپ کو دو تین اور اس کو ابھی غور سے دیکھیں گے تو دو تین ٹرک آپ کو اور بھی بتاؤں گی تو اس سے پھر آپ کے جو نا کبھی بھی آنڈی جو بنے گی نا کرے لے گی تو وہ کبھی کڑوی نہیں ہوگی پر وہ میں ابھی ایڈ میں بتاؤں گی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی نا تاکہ آپ یاد بھی رکھیں تو ابھی میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا تو ساتھ ہی جو نا میں نے ابھی اس کے اندر جو نا یہ جتنے مسالے تھے وہی نارمل حلدی مرچن اور دنیا پوڈر اور نامہ بگارہ ڈالتا ہے میں اس میں اتنے کوئی چیزیں نہیں ڈالتی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ کے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے مطلب مسالے کی پہچان ہو جائے نا جس کو تو وہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ تین چار چیزیں کون سی ڈالی ہیں تو اچھا یہ تو بنا تو میں جو ہیں کریلے چنے رہی ہوں پہلے کچھ دن پہلے گوشت میں ہوایا تھا بان لیس تو انہوں نے بان لیس کے چکر میں بان وارے دے دیا تھا تو وہ تھوڑی سی چار پانچ بوٹیاں تھی میرے پاس میں نے کہا وہ اب کہاں بیچاری گھومتی رہیں گی در ادر ان کو بیس ہی میں یوز کھرو تو وہ بھی میں نے ڈالی ہیں تاکہ جو ہے نا اگر کوئی کرنا چاہے گوشت والی کھانا چاہے تو وہ بھی کھا لے تو وہ تو ویسے ہی میں نے ڈال دی ہیں اصل میں یہ والی ڈش کی ہے جو چنے گئے ہیں نا یہ چنے میرے جو اینا وائل ہوئے پڑے تھے چھوٹے سے بال میں تو میں نے کہا آج میں بناوں گی تو یہی یوز کر لیتی ہوں تو آپ نے نا اس کو اچھا سا بھوننا ہے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ میں جب وہاں سے جب سے میں کریلے تلنا شروع ہی ہیں ابھی تک میں نے اپنی ہانڈی کو ڈامپا نہیں ہے دامپنا کریلے کی ہانڈی کو ڈامپنے کے لیے میں ایک دو ٹرک ہیں وہ بھی میں ابھی آئند میں بتاؤں گی کہ سب میں نے ڈککن دیئے بغیر ہی سارا یہ پروسیجر بنا رہی ہوں سارا اس سے نا آپ کو بعد میں پتہ بتاؤں گی کہ میں نے کیوں نہیں کیا اچھا میں نے ٹماٹر نا کاٹ کے نہیں ڈالے میں نے پیسٹ بنا کے ڈالا ہے تاکہ نا وہ بیچ میں جو ٹماٹر جب آتے ہیں تو ہمارے بچوں کی عادت ہے وہ اس کو ایسی بس چن چن کے باہر نکالتے رہتے ہیں تو ان کا ایک ہی حل میں نے یہ سوچا کہ ٹماٹر کا میں پیسٹ منا دیتی ہوں تاکہ ٹماٹر ان کو نظر ہی نہ آئے اب اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ مطلب ڈکن نہیں دیا میں نے ہلکی آنچ پہ اس کا پانی خوش کیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری آنڈی کا گلہ اتنا پیارا ہو گیا آئل اوپر آ گیا اور چکن کو تیتے دیر نہیں لگتی گلنے میں تو ماشاءاللہ چنے میرے پہلے ہی گلے ہوئے تھے تو یہ سارا مطلب یہ میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ آئ آئل آئل ہے پانی سارا ختم ہے خشبو آئے گی یہ والے جو مسالے بن جاتے ہیں اس کی خشبو اتنی نہیں رہتی جتنی کے بعد میں جو ڈالتے ہیں اس کی بہت زیادہ خشبو ہوتی ہے تو اب یہ آپ کو میں آپ دکھا رہی ہوں کہ میرے جو چنے منے اور چکن اور پیاز ٹماٹروں کا پیسٹ سب کچھ مسالہ ایک بن گئے تو اب میں یہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر کریلے جو میں نے پھرائی کی ہوئے تھے اچھا جو کریلے ہیں اس کو بہت زیادہ کوئی لوگ ڈارک کر لیتے ہیں تو وہ پھر سارا جو ہے اس کا ذائقہ نہیں رہتا پھر وہ جلے جلے سے ہوتے ہیں تو میں اتنا جلاتی نہیں ہوں کریلوں کو نا تو یہ میں نے بس آپ میری دو ہے نا دو منٹ کے بعد سمجھو میری ہانڈی تیار ہے تو ابھی میں آپ کو ایک اور ٹرک بھی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ بولیں گے کہ میں نے ٹرک بتانی تھی تو یہ ہے کہ ایک تو اس کو لگانا ہے زیرو پہ دم بلکس زیرو اور اب اس کو جب ہم ڈکن دیں گے نا تو ڈکن جو ہے نا اس کو دینا ہے جب آپ اس کے پاس آئیں گے نا دوبارہ تو ڈکن اٹھانے کے ٹائم تو آپ نے نا ایک دم یہ چیز نوٹ کرنی ہے میں آگے کروں گی تو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ گوھر سے دیکھیں یہ دیکھا میں نے فوراں ڈکن اٹھایا فوراں میں پیچھے لے گی ہوں سارا یہ میں نے سنا تھا کہ اگر آپ ڈکن کے جو پاپ والا پانی ہوتا ہے نا وہ اگر آپ کریلوں پر ایک بھوند بھی گر گئی نا تو آپ کے کریلے بہت کڑوے ہو جائیں گے وہ کڑوا بہت پانی ہوتا ہے تو یہ میں نے صرف ایک دفعہ ڈکن دیا ہے پوری ہانڈی پکاتے ہوئے اب جب میں ایک دفعہ اور بھی ابھی بیچ میں دوں گی اس کو پر کریلے پکاتے ہوئے اگر آپ کو دینا پڑ جائے ڈکن اپنی ہانڈی کو ڈاپنا پڑ جائے تو آپ نے ڈکن اٹھانا ہے پورتی سے فوراں ڈکن کو پیچھے کر لیں تاکہ آپ کے جو ڈکن کے ساتھ پانی ہے وہ اس کے اندر نہ گرے ٹھیک ہے میں نے ہرا دنیا اور اس کی تھوڑی سے سجاوٹ کر دی ہے تاکہ تھوڑا سا بہت ہی مطلب جب تک ہرا کلر نہ آئے اور جو دیکھیں میں نے وہ جو بچا وہ مسال ہے وہ بھی ڈال ہے اب میرا جو نا سالن کریلہ چنہ کا تیار ہونے والا ہے میں بھی آپ کو انشاءاللہ جو نا رش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اور آج کی ریسپی میں نے اپنے بیٹے تیمور کے نام کی ہے تیمور اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو مجھے کمنٹس میں بتانا کہ بلکل ایسے ہی میں نے آپ کو کھلائی تھی نا اچھا اب یہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں ہم اس کو نہ آپ کو اس کی فینل لکھ دکھائیں گے بہت مزے کی ہے ماشاءاللہ یہ میں ہری مرچنٹ کھا رہی ہوں سامنے تاکہ یہ بین ڈالی ہیں کچھ میرے گر میں دو افراد ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں ہری مرچ باد میں بکھا لیتے ہیں باقی میں نے ایک اپنی بین کی فرمائش پہ اس کا گلدان تیار کر دی ہے منی پلانٹ کا تو اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو آج وصول کر لیں انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا منی پلانٹ اچھا چلے گا چلو نیکس ویڈیو میں ملیں گے میری طرف سے سب کا اللہ حافظ